اسلام علیکم، نظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورة المومنین کا تعارف اور خلاصہ پیش کریں گے نام، اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے معخوض ہے زمانہِ نزول، اندازِ بیان اور مضامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہِ نزول مکہ کا دورِ متوسط ہے پسے منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کش مکش برپا ہے لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے آیت پچتر اور چھیتر سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکہ کے اس قہد کی صدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو موتبر روایات کی روح سے اسی دورِ متوسط میں برپا ہوا تھا عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے وہ عبد الرحمن بن عبدالقاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوئی ہے وہ خود نزولِ وحی کی قیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری ہوتے دیکھ رہے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے میار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا پھر آپ نے اس سورے کی ابتدائی آیات سنائی بہاوالا احمد، ترمزی، نسائی، حاکم سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہ حج کی تمام اور مسنع ہے سورہ حج جس مضمون پر تمام ہوئی ہے اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کا فریضہ من سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین حق کی گواہی جس طرح تم پر دی ہے اسی طرح اب تمہارا فرض ہے کہ یہ گواہی تم خلق پر دو ساتھ ہی اس منصب کی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے کے لیے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مثلاً احتمام نماز، ادائیگی زکاة اور توقع علی اللہ ان کی ہدایت فرمائی ہے اب اس سورہ کو پڑھئے تو بین ہی اسی مضمون سے اس طرح شروع ہو گئی ہے گویا اس کا تکملہ و تتمہ ہے سورہ حج کی آخری اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نے ایک ہلکہ اعتصال کی صورت اختیار کر لی ہے مضمون کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے صرف اسلوب بیان اور نہجہ استدلال کا فرق ہے سورہ حج میں اہل ایمان کو فوض و فلاح کی اور کفار کو زلط و نامرادی کی جو خبر دی گئی ہے وہ اس سورہ میں پوری طرح عاشقار ہو گئی ہے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بشارت کا مضمون اس میں بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے اور وہ اوساف بھی وضاحت سے بیان ہو گئے ہیں جن کے ساتھ یہ بشارت مشروط ہے اسی طرح کفار پر بھی یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ تمہیں جس زلط کی خبر دی جا رہی ہے وہ لازمان پیش آکے رہے گی آفا کو انفس اور تاریخ کی شہادت یہی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے اس وجہ سے اس میں اہل ایمان کی آدمائش بھی ہوتی ہے اور اہل کفر کو ڈھیل بھی دی جاتی ہے لیکن یہ عارضی وقفیں ہیں بالآخر حق ہی کا بول بالا ہوگا اور اہل باطل نامراد ہوں گے سورہ کے مطالب کا تجلیہ آیات ایک تا گیارہ اہل ایمان کے لیے فوج و فلاح اور جنت کی وراثت کی بشارت اور یہ بشارت جن شرائط کے ساتھ مشروط ہے ان کا بیان آیات بارہ تا بائیس انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر استدلال اور اس کائنات میں خدا کی پروردگاری کے جو آثار و شواہد ہیں ان سے جزا و سزا کے لازم ہونے کی دلیل آیات تئیس تا پچاس حضرات انبیاء علیہ السلام کی سرگزشتوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ ابتدائی انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا اور آخری انبیاء میں سے حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر اور بیچ کے تمام انبیاء کا نام لیے بغیر حوالہ جس سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آج جس اندال سے خدا کے رسول کی تقلیب ہو رہی ہے اسی اندال سے ہمیشہ شریروں اور مفسدوں نے رسولوں کی تقلیب کی ہے لیکن اللہ نے رسولوں کی دعوت کو فروغ دیا اور شریروں کی جاڑ کاٹ دی یہی اب بھی ہوگا لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے اس میں اہل حق کی آزمائش لازمی ہے اس آزمائش کے تقاضے سے اہل باطل کو بھی ایک حد خاص تک مولد دی جاتی ہے کہ وہ بھی جتنا زور لگانا ہے لگا لیں ان کے پاس کوئی اوزر نہ باقی رہ جائے آیات 51 تسر سٹھ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی دعوت کے دائی بن کر آئے لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقہ پر مگن ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقینِ صبر کہ ان کو ان کی سرمستی میں کچھ دن مگن رہ لینے دو یہ اس مغالطہ میں ہیں کہ مال و اولاد کی جو نعمت انہیں ملی ہوئی ہے یہ ان کے خیر میں اضافہ ہے یہ خیر میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ان کی تباہی میں اضافہ ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا خیر میں اضافہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اندر ایمان خصیت اخلاص اور انفاق کی صفات پائی جاتی ہیں وہ بے شک اپنی نیکیوں کا بھرپور صلاح پائیں گے رہے یہ دنیا دار اور دنیا پرست تو یہ اسی طرح اپنی دلچسپیوں پر ڈوبے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ اپنے سر پیٹیں گے لیکن اس وقت ان کا سارا چیخنا چلانا بے سودھ ہوگا آیات 68 تا ستتر مقذبین کے بعد شبہات و اعتراض کا حوالہ اور ان کے بے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ نیز ان کے مطالبہ عذاب کا جواب کہ اگر ان کو عذاب کا کوئی نمونہ دکھا بھی دیا گیا تو یہ ان کے لئے سودھ مند نہ ہوگا جس طرح یہ دوسروں پر گزرے ہوئے حوادث سے کوئی سبق نہیں لیتے اسی طرح اگر خود ان پر بھی کوئی آفت آئے تو اس سے چھوٹتے ہی پھر گرد جھاڑنے کے بعد اپنی بدمستیوں میں کھو جائیں گے آیات 78 تا بانوے موجلے اور نشانیاں مانگنے والوں کو کان آنکھ اور دل و دماغ سے کام لینے کی دعوت کہ اگر تم خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لو تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور جزاؤ سزا کا معاملہ ایک بدی ہی حقیقت معلوم ہوگا پھر ان کے تضاد کے بعد پہلوں کی نشان دی ہی کہ یہ لوگ خود اپنے مسلمات کے نہائیت بدی ہی لوازم سے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں گریز اختیار کر رہے ہیں آیات 93 تا 118 خاتمہ سورہ جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاندین کے رویہ سے درگزر کرنے اور آنے والے عذاب سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین اور کافروں کو وعید کہ وہ وقت قریب ہے جب تم سر پیٹو گے اور آرزویں کرو گے کہ کاش تمہیں دنیا میں جا کر کچھ نیکی کرنے کا موقع ملے لیکن اس وقت اس کا موقع گزر چکا ہوگا اس وقت صرف وہ لوگ فلح پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے اس وقت فائض المرام ہمارے وہی بندے ہوں گے جو آج تمہیں خدا کی راہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن تم ان کا مزاق اڑا رہے ہو آج تمہیں یہ دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے لیکن اس دن اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی چند لمحوں میں گزر گئی تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں شترے بے مہار بنا کر اس دنیا میں چھوڑا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے لیکن تمہیں ایک ہی خدا عظیم و برتر کے پاس لوٹنا ہوگا اور تمہارے شرکاؤ شفا تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ